ہمارا چینل سبسکرائب کرنا ہے لازم کرنا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد بیل کے یعنی بیل ہے اس کو ڈبانا ہے تاکہ ہماری ویڈیو اب تک پہلے سے پہنے پہنچے اور ہماری دیکھیں ٹھیک ہے میں آپ ٹاپک پڑھاتا ہوں میں کوشش کرتا ہوں کہ میری ویڈیو جو ہے فائیو یا فور منٹ کے ہو لیکن اسے بڑھنے کی بہت بڑی کوشش ہو جاتی ہے ٹھیک ہے میں ابھی کنٹرل کروں گا ہم آئیں گے جس کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے جس کی وجہ سے یہ کاروبار چل رہا ہے جس کی وجہ سے یہ سسٹم چل رہا ہے جس کی وجہ سے میں بات کر رہا ہوں اور جس کی وجہ سے یہاں پر دنیا پہنچی ہے اس شخصیت کہیں اس کو شخصیت کے بارے میں میں بات کروں گا اس شخصیت کا نیم ہے مرین یعنی پیسہ دولت جس کی وجہ سے یہاں پر سب کچھ چل رہا ہے صرف پیسی کے وجہ سے اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہوگا تو لوگ آپ کو کوئی ویڈیو نہیں دیں گے آپ کو کوئی عزت آپ کی عزت بلکل نہیں کریں گے ٹھیک ہے دوسری بات جہاں پر جو بھی سٹم طریقے کار جو چل رہا ہے سب پیسے کے وجہ سے چل رہا ہے پیسے کے لیے پیسہ حاصل کرنے کے لیے پیسہ کمانے کے لیے انسان کیا سے کیا کر سکتا ہے اس کو اگر قتل کرنے کی کسی ضرورت پڑی نہ وہ بلکل آسن سے کر دے گا یہ نہیں سوچے گا کہ یار قتل کرنے کے بعد کیا ہوگا مجھے پیسہ ملے گا یا نہیں ملے گا اکثر ہم یہاں پر جو ہے نا یہ واقعی ثابت ہوتے ہیں ہمارے لکھی میں کہ کیسے ایک بھائی دوسرے بھائی کو مار دیتا ہے یا ایک جو اولاد ہے اپنے باپ کو مار دیتا ہے پیس دولت کی وجہ سے یہ وہ نہیں سوچتا ہے کہ اس کے نتیجہ کیا ہوگا اس کے بعد مجھے کیا دولت ملے گی وہ تو خود جیل کی سلخوں میں پڑھے گئے یار کچھ تو خدا رحم کرو بس یہ بھی انسان نہیں سوچتا اس کو قتل کر بڑھتا ہے اس لئے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ میں ایک پروام بھی دیکھ رہا تھا یعنی کہ سمات ٹی وی پر جو آتا ہے پروام کرائم سین اس کا جو نیم ہے ٹھیک ہے اس میں کیا ہوا کہ ایک رکشے والا دوسرے رکشے والا اس کا جو رشتے دار ہوتا ہے اس کو مار دیتا ہے پھر کیا ہوتا ہے وہ ان کے والدین کے ساتھ مل کر رونڈتا ہے اس کو یہ کہاں گیا ٹھیک ہے وہ جو ہے گمشودی کا نوٹس یعنی کہ انسی کا جو ہے دھانے میں دیتے ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا ہے یہ کہاں گیا پھر آخر کیا نتائج آتے ہیں کہ پولیس اس شخص کو گرفتار کرتے ہیں جو اس کا رشتے دار ہوتا ہے جو ساتھ میں رکشے چلاتے تھے وہ اعتراف کرتا ہے یار میں نے اس کو قتل کیا ہے اس لئے قتل کیا ہے کیونکہ اس کے میں اس کا کرزدار تھا میرے اس کے میرے پاس ستر ہزار تھے میرے پاس ٹھیک ہے میں کرز نہیں ہے چکا پا رہا تھا نہیں دے رہا تھا اس لئے میں نے اس کو قتل کر دیا اور یہ دیکھو اب بات ہوئی اس پیسوں کے ستر ہزار کے لئے اس کو بیچارے کو قتل کر دیا اس کا نعم آصف تھا مجھے افسوس ہوا یہ سن کر یار انسان پیسے کے لئے کیا سے کیا کر سکتا ہے دیکھے قتل کر دیا پھر کیا وہ رو رہا تھا ویڈیو میں میں نے دیکھی ویڈیو تھی اس کی ٹھیک ہے وہ یار میں نے نا افسوس ہے مجھے مجھے یہ نہیں کرنا چاہیے تھا کیا انسان پیسے ہواس میں آ کر قتل کر دیا پھر ستا نہیں کیا ریزلٹ ہوگا کیا میں یہاں پر پھر روزی کر سکوں گا نہیں وہ اب جیل میں سڑ رہا ہے ٹھیک ہے دوسری بات یہاں پر ہم جو ہے سب کچھ پیسی کج مجھے چل رہا ہے ایک مجھے اور بھی کہانی یاد آگئی اگر ہمارے جو ہیں ملک یعنی پوری دنیا میں بات کہیں ٹھیک ہے انٹرنیشنل کی اس میں اگر سب کے پاس پیسہ آ جائے سب کے پاس ٹوٹلی جو ہیں امیر ہو جائیں زمیندار ہو جائیں تو پھر کیا ہوگا یہ دنیا چل پائے گی آپ کے پاس یہ ممکن ہے آپ کے پاس کوئی خیال ہے میں کہتا ہوں بلکل دنیا نہیں چلے گی اگر سب کے پاس پیسہ آ گیا نا دنیا نہیں چلے گی ایک کہانی میرے دھماد میں آ گیا ہے ایک کرنٹ سیچنل کی مطابق کہ ایک اللہ کا یعنی کہ پہنچا ہوا ایک ولی تھا ولی کہہ دیں ٹھیک ہے وہ دیکھتا تھا جب غریبوں کو اس کو بہت ترس آتا تھا رحم کہتا تھا یا اللہ ایک بار اس نے اللہ کو دعا کیا اللہ پوری دنیا میں سب امیر ہو جائیں کوئی بھی غریب نہ رہے اللہ نے اس کی دعا قبول کر دی پھر گیا ہوا جب یہ سب لوگ ذمہ دار ہو گئے امیر ہو گئے پھر یہ جب راستے میں چاہ رہا تھا اس کی جو ہے چوز جو ہے وہ ٹوٹ پڑی ٹھیک ہے اس کو جب میننگ کے لیے گیا تو وہ موچی وہاں پر جو ہے جو جو میننگ کرتا تھا وہ نہیں آئے یہ کہاں گیا یا وہ اس کے پاس پیسہ آگیا اب وہ کیا میننگ کرے گا میننگ کے کام تو یہ کون کرے گا پھر یہ پریشان ہوا پھر یہ شوز ہاتھ میں لے کر گیا گھر پھر اس کے گھر کا جو سمان جو ہے راشن وغیرہ یہ جو ہے سب کام ہو گیا پھر گیا دکان پر پچون کا دکان تھا جو یہاں پر سمان جو مٹریلز مل جو ہے دیتے تھے وہاں پر وہ بھی دکان بند ہے یا یہ کہاں گے ہیں یہ امیر ہو گئے پیسہ ہو گیا زمدار ہو گئے اب یہ کیا کریں گے ان کو کیلز ضرورت ہے دکان چلانے کی یہ بہت پریشان ہویا جس کے پاس پیسہ آ جائے وہ یہ سب پیسے کے لیے دکان چلا رہے ہیں اب جو پیسہ آگیا ہے بس اس کی پیس کوئی قدر نہیں ہے پھر یہ بہت بڑا پریشان ہوا اس کو کچھ نہ ملا اور وہ کھا سو پڑا ٹھیک ہے اور دوسری بات کہ اس کو یہ بہت بیمار ہو گیا یہ ڈاکٹ کے ہسپیٹل گیا اسپیٹل جب پہنچا تو ہسپیٹل بند ہے یہ پوچھا ان سے یہ کہاں گیا ڈاکٹ صاحب کہ یہاں ڈاکٹ صاحب کو اب بیٹھنی کیا ضرورت ہے اس کے پاس پیسہ آ گیا ہے یہ اس کو کیا ہوگی کہ جو ہے مریضوں کا ہاتھ دیں جو ہے علاج کریں کچھ نہیں ہوگا یہ بہت پریشان ہوا ایسے ایسے وہ بیمار ہو کر اس دنیا سے چلا گیا پھر اس نے یہ تو دعا کی تھی یا اللہ یہ میں نے بہت بڑی بھول کی جو آپ جس کو حال میں رکھیں وہ آپ کی مرضی وہ بہتر ہے جو جس میں حال میں اگر اس لیے میں کہتا ہوں کہ اگر ہمارے پاس پیسے سب کے پاس آ جائے نا پھر ہم کوئی کام نہیں کرے گا کوئی کسی کا کام نہیں کرے گا کوئی کسی کا نوکر ملازم نہیں بنے گا اس لیے یا پیسے کی بہت بڑی دنیا میں پیسے کی وجہ سے یہاں پر حملے ہو رہے ہیں دیشتگردی ہو رہی ہے سب پیسے کی وجہ سے سب کچھ اگر پیسے نہ ہوتا نا تو یہ دنیا آسانی سے چل سکتی تھی اگر کوئی اور سسٹم ہوتا تو آپ یہ دیکھیں ہمارے دیشتگردی ہو رہا ہے یہ ہو رہی ہے خاص کرے جو مسلمان دیشتگردیوں ملاز سے ہیں یہ کہاں سے کر رہے ہیں یہ سب کچھ ہو رہا ہے سب بھی یہ پیسے گوجہ سے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیوز یہ میری ویوز پسند آئے ہوگے میں کوشش کی تھی کہ چار منٹ تک لیکن آپ تو سات منٹ کی ویڈیو ہو چکی ہے تقریبا اس لیے میں آپ کو رکیسٹ کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی اور آئیے ہے تو کمنٹ کریں شیئر کریں اور لازمی ہمارا چینل سبسکرائب کریں اوکے تھینکیو